انڈیا نے ایک مائنک یادف اچھے پیس سے بالنگ کی ہے لیکن شاید کہ اتنا پیس ابھی تھوڑا اور بہتر ہوگا جتنا ہم نے ای پیل میں دیکھا تھا ویسا دیکھنے میں نہیں ملا شاید پیچ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ویسے تھوڑا فٹنس پہلا آور ہی اس نے میڈن آور کروایا ہے وہ نظر آتا ہے بھائی ہارس ٹی پی گھنٹے سیکھ لیں میانک یادف سے کہ بھائی کس طرح ٹی ٹوینٹی میں پاور پلے میں میڈن آور کرایا جاتا ہے بھائی صاحب کیا گزب کی بولنگ کرا رہا ہے یار ماشاءاللہ میانک یادف بھائی صاحب اپنا انٹرنیشنل میچ کا پہلا ہی اور میڈن پھینک ڈالا وہ بھی بھائی صاحب پاور پلے میں اِنڈیا ورسی بنگلہ دیش کا کیا آس فرنڈنگ میچ چل رہا ہے ایک طرح سے ون سٹڑ تو ہو گیا جس طریقے سے بنگلہ دیش نے بھلے بازی کی ہے لیکن یقین کریں کہ جس کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا جس کے لیے ہم دیکھ رہے تھے اس match کو صاف سی بات ہے میں سب کو پتا تھا انہیں انڈیا نے جیتا ہے لیکن صرف و صرف ایک بولر کو دیکھنے کے لیے پرسلی طور پر میں میں تو اس کو کیونکہ اس نے ایپل کے اندر کچھ میچے کھیل اس کے بعد وہ گائی بھی ہو گیا اس کے بعد لگاتا ہے اس نے کچھ نہیں کھیلا اور آج کمبیک کیا بھائی سابہ سنسیشنل ڈیبیو بائی میان کیادف اور ارشدیب سنگھ اور مانن چکرورتی جو کتین سال بعد واپس آرے ہیں ارشدیب سنگھ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیو فاؤنڈ لائف کے بعد جس طرح تی ٹوینڈی ورلڈ کپ پہ آپ نے ارشدیب سنگھ کو دیکھا تھا ارشدیب سنگھ اپر سے وکٹے لیتا ہے ڈیتھ میں وکٹے لیتا ہے اور آج ڈیتھ بولنگ جو کفورمنس ٹی ٹیم انڈیا کی بڑی زبردست تھی ایک سو ستائیس پہ بندل کر دیا ٹیم بانگلہ دیش کو بانگلہ دیش والوں بھائیوں کیا ہو گیا کھیلو نا میں آنکہ یادہوں کو کیا زبردست ٹیلنٹ ملے یار انڈیا کو کیا پیس ہے بھائی ون فوٹی پلس پہ بھائی بندہ بولنگ کر آ رہا ہے اور ہمارے ہارس ٹیپیا ہمارے پلیئر جو ہے نا بھائی آتے ہی بھائی باؤنڈری بے باؤنڈری کھا لیں گے اتنا بھائی نکمے بولا رہے ہمارے کہتے ہیں نا پیس is پیس جنوری بولو تو پیس is پیس یار مطلب کہ دیکھتا ہے کہ آتے ساتھ ہی ون فوٹی ون کا بول پھیکا اس کے بعد اس کا بول لیچے نہیں آیا اوپڑ ہی گیا ون فوٹی سیس کی ڈیلیوری کے اوپر اس نے محمد اللہ کو آؤڑ کیا ون فوٹی نائن پوائنٹ ون فوٹی نائن پوائنٹ ون فوٹی نائن پوائنٹ فاسٹرز بول اس نے پھیکا اپنے ڈیبیو کے اندر سپوچ اور دیو اور پھر اس نے ڈیبیو کے اوپر میڈ ان آور کروایا پاور پلے کے اندر یہ بڑی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے سواغت ہے بھائی آپ سب ہی کا اور ٹیم انڈیا ینگ ٹیم انڈیا نے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میچ بھائی پانگلہ دیش کو پیل دیا پوری طریقے سے پیل کے بھائی جیت گئی ہے دیکھو گاتون گمین نے ینگ لڑکوں کو یہاں پہ موقع دیا تھا جیسے میانگ کے یادو ابھی سیکھ سرما کا بہت نام آ رہا تھا کہ بھائی اسے چانس نہیں مل ان کو بھی دیا ورن چکروتی کو بھی دیا ہر کسی کو دیا اور پورا طریقے سے ینگ ٹیم انڈیا نے پیل دیا بھائی میانگ کے یادو پہلی بار ٹی ٹونٹی میں ڈیبیو کر رہے تھے اور پہلا ہی اوبر میڈل کر دیا بھائی ایک رن بھی نہیں دیا جبکہ سوائب اکتر نے پہلے بولا تھا وہ دیکھنا چاہتے وہ ہو سکتے 160 سے اوپر بھی بول کر دے آنے والے ٹائم پہ تو پوری پاکستانی جو ایکس کرکیٹر ہے وہ بھائی ابھی اس ٹیم انڈیا جو ینگ ٹیم انڈیا نکل کے آئی ہے اور پورے ہنڈیٹ پرسنوان ڈومینیٹ کر رہی ہے اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلین سویپ ہو جائے گا یہاں پہ یہ ینگ ٹیم انڈیا بانگلہ دیس کو ایک بھی میچ نہیں جیتنے دے گی تو سب سے پہلے آپ کچھ بانگلہ دیسی اور کچھ پاکستانی جو ایکس کرکیٹر ان کا ایکسپریشن دیکھیں ان کا رییکشن دیکھیں میں آپ کو ملتا ہوں اس ویڈیو کے انڈ میں جو ہوتا ہے جب اچھا ایک تیز بولر بولنگ کرتا ہے تو وہ دیکھ کے اس کا پھر اپنا ہی مزہ اپنا ہی نظارہ ہوتا ہے تو دو دو ڈیبیٹنٹ تھے ایک تو وہ ریٹی کو بھی کھلایا ہے اس کا ڈیبیو تھا اور یہ ماینک کا بھی ڈیبیو تھا اور وہ ورن چکروردھی is playing after I think 3 years تین سال کے بعد وہ بھی کھیل رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں competitively ذرا تھڑا نیا بالنگ اٹیک تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اوپر سے ارشدیب he was amazing he's taking wickets اور ورلڈ کپ میں بھی اس نے یہی کمال کیا تھا ورلڈ کپ میں بھی وہ بہت بہترین اور شاندار بالنگ کی 17 وکٹیں اس نے 17 یا 19 وکٹیں حاصل کی انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ تو ارشدیب he was too good even today اس نے آتی اوپر سے لٹن ڈاس کی وکٹ لی پھر ایک اور وکٹ تو اس نے pressure بنا کے رکھا تو کوئی ایسا لمحہ آیا نہیں ہے پوری باری کا کہ پوری باری میں کوئی لگا ہو کہ یہاں جی اب یہاں پہ بنگلہ دیش جو ہے تھوڑا اچھا freely runs کر رہا ہے اور end پہ یہ جو runs آگئے ہیں 127 تو یہ بھی کوئی گرتے پڑھتے end پہ مہدی اچھا ایک کریکٹر ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ ہی اکشلری وہ نیچے کے نمبروں پہ آگے باری کر کے across the format اچھی performance دکھاتا ہے تو اس نے کہیں کہیں جو تھوڑے runs جوڑے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سار respectability والا آپ کو شاید total دکھ رہا ہے بٹ بلو پار total پہ ایک دفعہ پھر out کر دیا ہے انڈیا نے اور انڈیا superior team ہے وہ چاہے 2-3-3 debut بھی کروائے پھر بھی وہ superior team ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں اور record بھی یہی suggest کرتا ہے آج تک صرف ایک ہی ٹی ٹونٹی کا match جیت سکھا ہے بنگلہ دیش انڈیا کے خلاف کبھی جیتا 13 میں سے ایک match 12 match ہارے تھے تو یہ والا match بھی straight forward ابھی جیت جانا چاہیے اور میں تو ویسے چاہتا تھا کہ پہلے batting کرے انڈیا toss جیت کے ذرا تھوڑی ہمیں batting دیکھنے کو ملے چوکے چھکے دیکھنے کو ملے بیس آور میں اگر انڈیا batting کرے فلوئنٹ طریقے سے جس طرح ہے جس طرح یہ ابھی شک سنجو سیمسن کو بھی موقع ملنا تھا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا زیادہ ہمیں خیر مزہ آتا بٹ ابھی شک دوے ہی پلیز اس نے اسی طرح کھیلنا ہے چاہے وہ پہلے batting کرے یا وہ چیز کریں تو اچھی exciting قسم کی باری آنے والی ہے بھی اور انڈیا کو اور آمسکون سے مات جیت جانا چاہیے اور بولرز میں ورن چکرورتی خاص کر کے وہ جو بولڈ کیا بہت اچھا اور شاندار پتہ نہیں چلا زاکیر کو کیا ہوا اس سے پہلے سترہ نن ایک آور میں پڑے ورن چکرورتی اس کے بعد وہ آور کرنے آیا اور اس نے میڈین آور کروایا جو کہ گیم چینجنگ آور ثابت ہوا اس بنگلہ دیش کی اینیز کا میان یادف نے بتایا کہ نہیں یا بھارت کے پاس بھی پیس بولر آ سکتے ہیں آپ دیکھنا ہی ہے کہ کتنا لمبا جیسا کہتا ہے اپنا کریئر کو لے کے جائے گا کیونکہ اسٹرار چو کہتا ہے آئیکونک اسٹرار وہ اس کو ملے میڈین آور کروانا تیٹ ونڈی کے اندر ڈیبیو کے اوپر بہت بڑی بات ہو جی سب سے بڑی فکر لینا بنگلہ دیش کی ٹیم کو اگر آپ دیکھو گے تو محمد اللہ ان کا سب سے زیادہ سینر پلیئر ہے اور سب سے آؤٹسفینڈنگ پلیئر ہے اس کی وکر لینا تو مائن یادف نے میری نظر کے اندر جو تینوں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈیبیو کے اندر اس نے سب سے مین چیز ہوتی ہے اپنی چھاپ چھوڑنا اس نے انٹرنیشنل لیول کے اپنی چھاپ بھی چھوڑی ہے لوگ کو دکھایا بھی ہے وہ دکھ رہا تھا بانگلہ دیش نے سترہ پڑا پچھلے اور میں وہ آیا میری یادف میہم وہ ہیروڑی کھیل رہے تھے وہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اس کو ہٹ کرنے کا وہ ڈڈڈڈڑ کے اس کو ڈڈڈڑ کے اس کو ڈڈڈڑ رہے تھے ان کو پہلے ہی سا خوف آیا مایا یادف کا تیرر پہلے ہی بنگلہ دیش کے اوپر تھا وہ ڈڈڑے ہوئے تھے اور وہ ہی ہوا جب آپ اس سے خلاف ڈڈڑ ہوگے تو پھر یہ ہی آل ہوگا اور آپ نے دیکھ رہے کس طریقے سے کہتا ہے رہے نورمالی ہاں بھر کل صحیح اس نے اور آپ دیکھیں پیس کم نہیں ہوئی آپ انجری کے بعد آ رہے ہو اور اگر پہلا میچ آپ کو ٹائم لگتا تو پڑا صاحب نے ریدم میں آنے کے لیے لیکن بعد یہ ہم یہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بہت ایکسائیٹنٹ تھے ہم سارے دیکھنے کے لیے یہی ایکسائیٹمنٹ تھی کہ یہ بولر انجری کے بعد کافی عرصے کے بعد ہم اس کو دیکھنے والے ہیں کیا اس کا انٹرنیشن جو پیس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی دیکھا بیشتر پیس کے ساتھ کیا نام تھا اس کا عمران ملی کام اس کے بعد جس مع MuLi جس معلوم اس کی عمران ملی عمران ملی نے 157 کردی کی ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ مقابلہ ہی نہیں ہے اینڈیاب کی رہا ٹائم لائنپ لائنپ اور آپ دیکھیں اس بڑھنا گوتم گمبیر کی بہت بڑی چھاپ ہے یہ ٹیم میں آپ کو ورن چکرورتی نظر آ رہے ہیں حالانکہ آج دو ایسی چینجز تھیں جو کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ورن چکرورتی کا کس پہ کھلنا یعنی ربی بشنوی کے اوپر کھلنا پھر اس کے بعد آپ کا میان گیادف کا آج کھلنا ہرشت رانہ کے اوپر سب کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ربی بشنوی کو گیم ملے گا ہرشت رانہ کو گیم ملے گا لیکن گوتم گمبیر جہاں ٹی ٹوئنٹی اور ٹیس کے اندر اور اوڈی آئے کے اندر ایک سٹیبلش انڈین ٹیم ہے وہاں ٹرازیشن سے وہ گزر رہی ہے لیکن ٹی ٹوئنٹی ایک ایسا فورمیٹ ہے جہاں گوتم گمبیر اپنی فیوچر کے ٹیم بنا رہا ہے اور آپ لڑکا کوئی بھی کھلا لیں آپ ہرشت رانہ کھلا لیں آپ میانگ یادف کھلا لیں آپ ورن کھلا لیں آپ روی کھلا لیں جو کھلانا چاہتے ہیں وہ کھلائیں یہ لڑکے پرفارم کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں جو انڈیا کے دومیسٹک اور انٹرنیشنل کے اندر جو منیمائز ہوتا جاتا نا گیپ اسی وجہ سے جو نیا لڑکا جو آئی پیل لیول پہ ڈیلیور کرتا ہے یا دومیسٹک لیول پہ ڈیلیور کرتا ہے جب وہ انٹرنیشنل فرکٹ میں آتا تو آپ کو فرق نہیں لگتا ایکسیلنٹ بولنگ پرفارمنس گوالیار کی وکٹ کے اوپر میانگ یادف کا سنچ نیشنل ایک آپ نے پرفارمنس دیکھا حالانکہ تیسرے اوور کے اندر جو دو ایک چوک کا اپر کٹ کے اوپر میدی مراز نے لگایا آئی ویش وہاں سوریا نے فیلڈر لیا وہاں ہوتا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اچھی خاصی پیس کے ساتھ بولنگ کر رہا ہے کنسسٹنٹ پیس کے ساتھ بولنگ کر رہا ہے میدی میں فرنس تو دیکھا ہوگا بھائی کیسے ٹیم انڈیا ینگ ٹیم انڈیا نے بانگلہ دیش کو بری طریق سے کوٹ دیا یہاں پہ اب اسے ایک سرمانے بھائی بہت اچھی چوٹی سے ایک پاری کے لیے راؤن آؤٹ ہو گئے پر کافی اچھی کے لیے یہاں پہ سیمسنگ نے بہت اچھی بیٹنگ کی سوری کمار یادو نے بھی تین چھکے ہمارے بہت اچھا صرف چھے اوور میں ہی 71 رن کر دیا اور بہت طریقے سے یہاں پہ بنگلہ دیش کو پیل دیا اب بات یہ نہیں کہ دیکھو ہر کوئی جانتا تھا ٹیم انڈیا ینگ ٹیم انڈیا جو ہے نا ابھی بنگلہ دیش کو پیلے گی پیلے گی اور اتنے طریقے سے اب آپ فرنچکروتی کو دیکھیں تین وکیٹ لے گے عرصدیب تو آپ دیکھو تو پکے پکائی چامل ہوگے وہ بھی تین وکیٹ لے گے اور جتنی بھی بیٹسمن ہیں کافی اچھا کیا آپ نے دیکھا یہاں پہ جتنے بھی ایکس کریٹر ہیں پاکستانی یوٹیوبر ہیں میڈیا ریپورٹر ہیں ہر کوئی اب جو ہے بی سی شائی ینگ ٹیم انڈیا ہر ایک کی ایپیل کا جو سٹرکچر ہے اس کی تاریف کرنے لگا ہے کہ یہاں سے یہ پلیئر نکل کے ہیں اور اس لئے ٹیم انڈیا جو ہے نمبر ون پہ اور پانگلہ دیش کا وہ جو ہے اس سریز میں جو ہے وائٹ واس کرنے والی ہے دیوالی سے پہلے پوری طریقے سے وائٹ واس کرنی ہے پانگلہ دیش کو تو آپ کی کھیار آئے بھائی کمیٹس کے ضرور بتانے اور کون سا پلیئر آپ کے لئے اج مینعوضی میں اس تک کمیٹس ضرور کرنا فیلحال آج کے لئے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو ایک نیو ویڈیو میں